ہا سلام علیکم میں ہوں عرباب جہانگی آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اصلی خبر عرباب جہانگی امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے تیرے مند سیزن ڈو کا بہت بے سبری سے انتظار ہو رہا ہے اور نہ صرف ڈرامے کے آنیر آنے کا بلکہ اس کی شوٹنگ سٹارٹ ہونے کا بھی بڑی شدت کے ساتھ اس کے فینز انتظار کر رہے ہیں میرب اور مرتصم کے فینز جلد از جلد میرب اور مرتصم کو ایک بار پھر سکرین پر ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کا انتظار کیوں ختم نہیں ہو رہا کیا اس کی وجوہات ہیں اس ویڈیو میں تھوڑی سی ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا وہ اہم ترین وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تیرے مند کے سیزن ڈو کی شوٹنگ اب تک سٹارٹ نہیں ہو سکی ہے جس دن آخری اپیسوڈ تیرے مند کی آنیا رائی تھی وہ اختتام پذیر ہوئی اور اس کے ایک گھنٹے کے اندر اندر عبداللہ قادوانی نے ٹوئٹ کیا کہ ہم تیرے مند کا سیزن ڈو کرنے جا رہے ہیں تیرے مند کا سیکول ہونے جا رہے ہیں اور بہت جلد ہوگا اور لوگوں کے سامنے ہوگا ایک بار پھر لوگ میرب اور مرتصم کو اسی انداز میں دیکھ سکیں گے تو لوگوں نے سوچا تھا کہ شاید بس اب یہ کوئی ڈیڑھ دو مہینے کی بات ہوگی اور تین مہینے کے اندر اندر ہم تیرے مند کے سیزن ڈو کو دوبارہ سے انجوائے کر سکیں گے چونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ فیری ٹیل جب ایک ڈراما آیا ہم ٹی وی پر مشہور ہوا سیزن ڈو کی ڈیمانڈ آئی اور اس کے ختم ہونے کے کچھ ہی دن کے بعد اس کا سیزن ڈو آ بھی گیا تو ادھر سے لوگوں نے ذرا جب دیکھا کہ فیری ٹیل اتنا جلدی آ گیا ہے تو لوگوں نے یہ ایکسپیکٹیشن کی کہ شاید تیرے مند کا سیزن ڈو بھی بہت جلد آ جائے گا لیکن کچھ ایسی وجوہات رہیں کہ جن کی بنا پر ابھی تک اس کی شوٹنگ بھی سٹارٹ نہیں ہو سکی ہے ایک تو جب یہ ختم ہوا تو اس کے بعد یمنا زہدی کی بیک ٹو بیک کمیٹمنٹس تھیں چونکہ تیرے مند میں بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ انہوں نے کام کیا بہت بہترین طریقے سے میرپ کا رول نبھایا اور ایسا نبھایا کہ میرپ اور مرتصم کی جوڑی ایک انٹرنیشنل لیول کی ایک ایسا کپل بنا کہ پوری دنیا میں جس نے اپنی دھاگ بٹھائی اور شو بز انڈسٹری میں اس وقت پوری دنیا میں پاکستانی ڈراموں میں یہ نمبر ون جوڑی کے طور پر پسند کی جا رہی ہے تو یمنا زہدی کی آگے نایا مووی کی شوٹ تھی وہ ختم ہوئی اس کے بعد اس کے دبنگ سیشنز اور پھر اب اس کی آہستہ آہستہ پروموشن اور مارکٹنگ وغیرہ کا سلسلہ ہے تو وہاں پر یمنا زہدی کی مصروفیت پھر ان کا ڈراما جنٹلمن جو کہ ایک بہت ہائی پروفائل اور ایک بہت موسٹ اویٹڈ ڈراما ہے چونکہ کاسٹ بڑی تگڑی ہے رائٹر بڑے تگڑے ہیں ڈریکٹر بڑے تگڑے ہیں بڑی سٹرانگ ٹیم وہ ٹیم جو کہ عام طور پر ہمیں موویز میں کام کرتی سینما کے لیے کام کرتی نظر آتی ہے وہ یہ ڈراما کر رہی ہے اور بالکل ایک فلم کے سٹائل کا ڈراما ہے چونکہ ایکشن رومینس کامیڈی اس میں ایموشنز اس میں ہر ایک چیز موجود ہے ایک کمپلیٹ پیکج اس ڈرامے میں موجود ہے تو وہاں پر پھر یمنا زہدی نے ظاہر پورا پورا ٹائم دیا اور اس کی وجہ سے ابھی تک تیرے بن کے سیزن ٹو کی جو شوٹنگ سکیجولز ہیں وہ ابھی تک فائنلائز نہیں ہو سکے ہیں ایک ڈیٹ رکھی گئی تھی انیشل کے سپٹیمبر میں اس کو سٹارٹ کیا جائے گا لیکن اب سپٹیمبر بھی اچھا خاصا گزر چکا ہے اب آخری دس دن سپٹیمبر کے باقی ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ سپٹیمبر میں شوٹنگ اس کی پاسبل ہو پاتی ہے یا نہیں اور ابھی تو یہ جسٹ سٹارٹ ہوگا ابھی سٹارٹ ہونے کے بعد اس کو پھر پانچ چھ سات آٹھ اپیسوڈز مکمل کرنے میں اس کی شوٹنگ میں چند ہفتے لگ سکتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ کام ہوگا چونکہ ٹیم کو بھی اندازہ ہے میکرز کو بھی اندازہ ہے عبداللہ قادوانی خود لوگوں سے بڑے کنیکٹ رہے اس دوران خود آ کر لوگوں سے بات کرتے رہے تو انہیں اندازہ ہے کہ لوگ کتنی بے سبری سے اس کا انتظار کر رہے ہیں اور نہ صرف ڈراما ایک میگا بلوگ بسٹر ہوگا ڈرامے کی بہت زیادہ ہائپ ہوگی بلکہ اس کی شوٹنگ کی بھی بہت زیادہ ہائپ ہے چونکہ اب عام طور پر جب ڈرامے کی شوٹنگز ہوتی ہیں تو اس کے بہائنڈ دا سینز کچھ کلپس اس کی کچھ پکچرز جب وائرل ہوتی ہیں تو لوگ کی اس میں بھی بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے وہ ساری چیزیں آن ایر آپ کو چینل پر تو ٹیلیک آسٹ ہوتی نہیں نظر آتی ہیں لیکن سوشل میڈیا پر آپ کو ٹرینڈنگ کی صورت میں مختلف پوسٹس کی صورت میں مختلف ٹویٹس کی صورت میں مختلف سٹوریز کی صورت میں آپ کو وہ نظر آتی ہیں ٹرینڈنگ کا پارٹ بن جاتی ہیں تو اسی طرح سے اس وقت تیرے بین کے سیزن ٹو کی بھی شوٹنگ سٹارٹ ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے اب یہ یمنہ زیدی کی جو مصروفیات تھیں وہ بھی آلموسٹ ختم ہو چکی ہیں نایاب بھی اب ریلیز کیلئے تیار ہے اور جنٹلمن کو بھی آپ جلدی سکرین پر دیکھیں گے تو اس وقت ایک اور بہاج علی بھی اس وقت ڈراما میں کی شوٹنگ کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اس وقت صرف فوٹو شوٹس یا مختلف برینڈز کی پروموشن وہ کر رہے ہیں جو کہ کوئی بہت لمبے چوڑے ایونٹس نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہوتے ہیں تو اب انقریب ایسا لگ رہا ہے کہ تیرے بین کے سیزن ٹو کی شوٹنگ سٹارٹ ہونے والی ہے جیسے ہی کوئی ڈیٹ فائنل ہوگی اور کوئی آثنٹک نیوز سامنے آئے گی آپ کو اس بارے میں مزید بھی اپ ڈیٹ کریں گے آپ چینل پڑھنے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر دیں اجازت دیجئے اللہ حافظ